اسلام علیکم اس امید اور دعا کے ساتھ اپنا ویلوگ شروع کرتے ہیں کہ اپنا ویلوگ بھی بلکل خیدیت سے ہوں گے تو آج کا ویلوگ بہت ہی خاص اور بہت ہی زبردست ہے کیونکہ ہم دکھانے والے آپ کو بہت ہی زبردست چیزیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلی چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پیس کر دیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آنے والی لائک درور کیجئے گا تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں بہت ہی دبردست مختلف الیکٹرونس کی چیزیں دیکھیں گے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گیس لو شیدنگ کا کتا مسئلہ ہے اور اگر آپ کے پاس گیرر ہے بھی تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں گیس والا کیونکہ نرکوں میں پھر گرم پانی نہیں آتا اور نہانے کے لئے بہت ہی مشکل ہے تو بہت لیٹرس ٹیکنالوجی آگئی ہے بہت ہی اچھے چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں تو ہم لوگ گیزر کے لئے بھی ویزید کریں گے کہ گرم پانی کے لئے کیا سسٹم کر سکتے ہیں انسٹنٹ گیزر بہتر ہے یا کون سا گیزر ہمیں پسند آتا ہے اس کی ورائیتی دیکھیں گے اور ساتھ میں ہیٹر کے لئے بھی ہے ہیٹر کے لئے زیادہ گیس نہیں ہوتی ہیٹر بھی انجلتا چھوٹے بچے آپ نے پھر بھی کوئی نہ کوئی ارینج تو کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ساری ورائیتی دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو ہم لوگ سب سے پہلے جا رہے ہیں انڈیالا الیکٹرونس پر جاتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ شاپ میں انٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ شاپ کافی بڑی ہے اور ہر چیز کی کافی زیادہ ورائیتی نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ آٹومیٹک مشین بھی ہر طرح کی تھی ویسے آٹومیٹک مشین کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں انہیں بھی جب سے آٹومیٹک مشین لیا ہے میں کہتا ہوں آپ نے دوسری مشین لینی ہے تو اس سے اچھا یہی ہے اگر آپ 30-40,000 میں بھی دوسری مشین لے رہے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ آٹومیٹک مشین لے لیں اس سے بہت زیادہ آپ کو سہول ہوت رہتی ہے اگر آپ نے کوئی ہیلپر بھی رکھوئی یا کپڑے دھنوانے کے لئے اگر نہیں بھی آپ خود بھی دوتے ہیں تو دوسری مشین سے اچھا ہے کہ آٹومیٹک مشین لے لیں اس طرح کی مشینوں سے کہ آپ کو انا بہت آسانی رہتی ہے جیسے آپ نے ڈالنا ہوتا ہے واش ہو جاتے ہیں اور باہر ڈال دیں تو ہر طرح کی یہاں پہ مشینیں تھیں اور گیزر ہم لوگ نے دیکھے ہیں ہم لوگ نے جو گیزر کی ورائیٹی کا پتہ کیا تو وہ انسٹنٹ گیزر اگر ہر واش ہوں میں الگ الگ ہم لگائیں تو اس کی کالز بہت زیادہ پڑھ رہی تھی لیکن پھر ہم لوگ نے ہائیبیڈ گیزر کا دسائد کیا تھا جو یہاں پر اویلیبل نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ لائٹ بھی بہت زیادہ لمبی چلی جائے تو بہت پرابلم ہوتا ہے تو ہم چاہرے تھے کہ ہائیبیڈ ہو تاکہ ہمارے پر دوسرا آپشن بھی ہو کہ گیس پہ اگر چلانا پڑے تو گیس پہ اور اگر بیڈلی پہ چلانا پڑے تو بیڈلی پہ تو یہاں پہ تو وہ گیزر نہیں تھا باقی ہر طرح کی ویرائٹی تھی تو ہم لوگ نے دسائی کیا کہ دوسری شاپ پہ جا کر بھی چیک کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کتنے میں ہمیں وہ گیزر پڑے گا اور کونسی چوائز جو ہے وہ ہمارے لئے زیادہ زیادہ نیبل ہوگی تو پھر دوسری شاپ پہ چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو وہاں سے ہم لوگ نکل گئے تھے اور ابھی دوسرے ادھیالیہ روڈ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں یہ آنسل کا تھوڑا سا زیادہ دسٹنس ہے تو وہاں پہ جانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا شام بھی ہو رہی تھی اور راستے میں ٹرافک بھی بہت زیادہ تھی تو پہنچتے پہنچتے تقیباً ہمیں آدھی سپونا گھنٹا لگ گیا تھا تو بس آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے ٹائم یہ ہی ہوتا ہے کہ روڈ پہ بہت زیادہ ٹرافک جام ہوتی ہے اگر اپنے چیزیں لینے میں جتنا ٹائم لگانا ہے اس سے زیادہ آنے جانے کے لئے راستے کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو فائنلی پہنے گھنٹے کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے ہیں دوسرے الیکٹرونک کی شاپ پر یہ بھی بہت بڑی الیکٹرونک کی شاپ ہے یہاں پہ ہر چیز آویلیبل ہے ہر جیس کی ہر ویرائٹی موجود تھی اچھا انسٹنٹ گیزر تھے تھا وہ ٹونٹی ٹو تھاؤزن کا اور اس طرح کی رینج میں تھے تو اس طرح الگ الگ واش ہوم میں بلکل بھی مناسب نہیں پرائز اس کی بن رہی تھی کہ ہم لوگ الگ الگ واش ہوم میں اتنے مہنگے ایک ایک گیزر ہر جگہ پر الگ لگایا جائے تو بس ہائیبیٹ گیزر کا ہی دیسائیڈ ہوا تھا وہ یہاں پہ آویلیبل تھا اور اس کی پرائز بھی جو تھی وہ فیفٹی فائف تھاؤزن سے سٹارٹنگ تھی تو ہائیبیٹ گیزر کا ہی بس دیسائیڈ ہو گیا تھا اور وہ ہی ہم لوگوں کو اچھا لگا تھا یہ ہیٹر کی ساری ویرائٹنگ تھی میں نے آپ کو پہلے بھی انبوکسنگ کر کے بھی ایک ہیٹر دکھایا تھا جو میں نے لہو ہر سمانگوائے تھا تو وہ پندہ سو میں مجھے پڑھا تھا یہاں پہ جو ہیٹر تھے وہ تیس سو میں یہ بتا رہے تھے کہ اب جو نا وہ تیس سو میں ہیٹر ہے لیکن وہ تھوڑا چینج بھی تھا تو یہاں پہ انہوں نے یہ چلا کے بھی دکھایا تھا لائٹ مجھے اس کی تیری تیز لے گئی تھی لیکن کیونکہ ہمیں ضرورت تھی تو ہم لوگ نے یہی والا ہیٹر بھی ایک لے لیا تھا 2300 کا ہم کو یہ ہیٹر ملا تھا لیکن اس کے بعد کسی کا لہو سے آنا ہوا تو میں نے اسی طرح کے دو اور وہیں سے منگوال لیتے کیونکہ جتنی ایک ہیٹر میں نے یہ لیا ہے اس میں تھوڑے اور پیسے دال کے وہاں سے میں نے دو ہیٹر مانگوال لیتے جس کی لائٹ وغیرہ بھی زیادہ اچھی اور وہ چلانے میں بھی زیادہ مزات ہے تو یہ والا گیزر انہوں نے ہمیں پسند آیا تھا یہ والا گیزر کو انہوں نے سارا ستم انہوں نے سمجھا دیا تھا کہ کس طرح آپ نے گنیکشن کروانے اور کس طرح آپ نے اپنے کا یوٹ کرنا ہے یہ گیزر گھر لے آئے تھے پہلے ہم لوگ کا گیس والا گیزر تھا الیکشن اور پلمبر کو بلوایا تھا یہ والے گیزر ہم لوگ نے پہلے وہ ٹروا لیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے کھالی کر کے گیزر کا پانی نکال دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے پائپ کنیکٹ کیے تھے اور اس کے بعد بلی کا سسٹم کر کے اور بعد میں انہوں نے گیس کا بھی کنیکشن کر دیا تھا تو یہ سارے ہی آپ دیکھتے بھی جائے کسنا انہوں نے سیٹ کیا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے انہوں نے بہت انفرمیٹک ہوئی ہوگی ویلوگ میں میں آپ کو تکھاؤں گی بہت ہی دبدہ ساتھ سے بنے ہوئے سویٹر کے دیزائن جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا تو اسی طرح کے ویلوگ دیکھنے کے لئے آپ ہمیں سپورٹ ضرور کیا کیونکہ آپ کی سپورٹ کیا ہمیں بہت ضرورت ہے تو فائنلی کافی ٹائم لگا اور ہمارا گزر کنیکٹ ہو گیا تھا ویڈیو پسندہ ہے تو لائف ضرور کیجئے گا اللہ حافظ